اسلام علیکم ٹھوڑا سانسے چھوڑا بے چھوڑا بے شوڑا بے اچھوڑا بے اب یہ بجا ہے گا نا بیڈو مستپلا لے مستپلا لے کانا ٹھنڈا ہے میں گرم کر دیا چولے پہیو آگر بلدی پہیے ایک منٹ لگ دا ہے کانی تے کانی بے منجی تے کانا رکھا ہے کانی تے کانا رکھا ہے مستپلا لے کہ قرآن دیج پڑھنے سے بندہ ان کے مسلک پہ نہیں رہ گا تو دکھو جا رہا سبر گروہ جب سر بھائر نکالا تو کام بڑا عجیب ہو گیا ارے کہنا کیا چاہتے ہو دو کام ہو گئے ایک تو جب سر نکالا تو ملک دوسرا یہ نہیں نہیں ابھی اور سنیے دوسرا یہ کام ہویا جو تھا وہ تھی کیا واہ کیا سین ہے یعنی اپنی شرمگاہ ڈمپی باہر نکلے پچھیا کون نے نہیں مجھے مداخ نہیں اڑوانا اپنی چیز کا میں نہیں بتاؤں گا اب جو مردوں ہوں رہے تو یہ یہ ہوئے وہ بولنے جو گئے رہندہ ہم کیا کہانیاں سننے کے لئے پیدا ہوئے ہیں جوان جو ایک دو بیس ہی ہوا کہ میں بھی ارسید شادی کریں رشتہ دیں در کو نہیں لیا گیا شادی بوری صاحب مبلا کے نکاپ ڈا لیا ایل تر نہیں ہوا بوری یہ پکے پکی بات کر رہا ہوں آسنا اپنی جگہت بڑھا گال ٹھیک کر رہے ہوں ایک پھو 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 دے شرم و شرم کرو شرم اچھا لہو جناؤ اس کی شادی ہو گئے شادی ہو گئے نو سال کدرے نو سال اس واقعے کو فتاو ہے اس میں بھی بیان کیا اللہ تعالی دیکھ لے نا اکر یار کی لکھیں گئے رہی یار یہ ہے کی لکھ شڑیا نے سمجھائیں دے پیجئے سال کتنے گزریں پتر جمع سے اٹھ سب تو بڑا زلینیں کائناتیں نو سال گزریں اٹھ پتر جمع روکا نا رہی کوئی نہیں تو کی سمجھنا داراللہ دے عذاب کرو یہ دے حضور دی وجہ نہیں تا کدھو دیں تسی بندر خنزیر ہو جانا سی ان چھوٹے موٹے پروگراموں سے کتنا کما لیتے ہو کپڑے اتارے اور ڈبکی لگائی کنارے پری تو جب بھائی کنارے پری نانا تھا آگت نہیں سی جانا کنارے میں جب ڈبکی لگائی سر نکالا پھر وہی دو کام ہو گئے چھتھی وہ تھا ارے بھائی یہ کیا تمہاری تو شکل ہی بدل گئی اور ملک بھی دوسرا تھا بغداد وہی پہلے والی جگہ تھی جہاں نو ساٹھ پہلے ڈکتے آئے اور جو تھی وہ بند کرو ہاتھ جوڑ کے میں اسی لیے میں کہتا ہوں اے بابی بھائیوں کو پنگے نہ لو میرے بابے غوثے آزم سے کنٹرول پنگے نہ لو میرے بابے غوثے آزم سے اگر زیادہ پنگے لوگیں نہ پھر یہی ہوگا تھا کبھی تھی کبھی تھی تینوں ویچ کس نے چمچہ بڑا کرچیا دیکھیں آپ جب سر نکالا مان مجھے کچھ دکھائیں گے اب وہ لڑکا بنی وہی پرونہ نو سال والا اور جو باہر نکل کے دیکھا تو کنڈے تے کپڑیاں تھے وہی جوڑا سی جوڑے نو سال پہلے ہوتا رہا کچھ بھی آپ جو وہ پہن کر آگے گھار کی طرف چلا تو رستے میں ایک بندہ ملا تو بندے سے پوچھا دن کیا سب اممہ ہی دکھا دو دن بھی وہی تھا جو پھر نو سال سے بھائی سن پھر زیادہ نہیں ہو گیا یہ اب جو دوڑتا ہوا گھر میں آیا دروازہ کھولا ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے کانی تے کانی آپ اتنا فنٹر بننے کی کوشش مت کرو اللہ کے بندو توبہ کرو قرآن پاک میں سورہ انبیاء کا پہلا رکوع ہے سترمہ پارہ پہلا صفحہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر کہتے تھے تم ہمیں یہ کہتے ہو نا اگلے نبیوں کے یہ یہ مرض ہے کہ مردہ زندہ کرتے تھے تم ہمیں مردہ زندہ کر کے بتاؤ پھر نبی مانیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے فرما دو کہ مرضات اللہ کے پاس ہے اب یودی قدموں میں گرا تو ایسے ماتھے سے پکڑ کے اٹھایا اور دیکھ کر وہ سپاک نے فرمایا اب سمجھ آ گئی ہے میرا نانا گیا کیسے تھا اتنے جھوٹ بزرگوں کے اوپر باندے گئے